استقفار کا کیا مطلب؟ استقفار کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اسی کا نام استقفار ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا بخشش مانگنا یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے اسی کا نام استقفار ہے اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ تُمَ اللَّهِ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تمہارے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا تمہارے تمام غلطیوں کو خطاؤں کو ماف کر دے گا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے إِنَّهَ أَرْجَ آَيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ گنہگاروں کا سہارہ ہے یہ آیت یہ آیت امید دلاتی ہے کہ گنہگاروں آج بھی تمہارے پاس چانس ہے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے توبہ کر لو جتنے بھی ظلم کیے ہیں اپنی جان پر توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا تو ناظرین استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے صرف گناہی معاف نہیں کرتا ہے دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور خیر و برکت کا نزول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو ایک پیغام دیتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو اس سے گناہوں کی توبہ کرو استغفار کرو جب تم استغفار کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تعالیٰ آسمان سے مُسْلَ دھار بارش ناظر کرو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ باغات تمہیں دے گا اولاد تمہیں دے گا مال تمہیں دے گا ہر چیز تمہیں دے گا جو چاہیے وہ دے گا ناظرین استغفار کرنے سے آخرت بھی بن رہی ہے دنیا بھی بن رہی ہے بارش کا نزول بھی ہو رہا ہے خیر و برکت بھی نازل رہی ہے اولاد بھی مل رہی ہے مال بھی مل رہی ہے کیا چاہیے اور استغفار کے لئے گناہوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ترمزی کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَبْنَ آدم مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا عُبَالِي اے آدم کے بیٹے تیرے اندر جتنے بھی گناہ ہیں تو اگر مجھ سے دعا کرتا رہے گا مجھ سے امید لگاتا رہے گا میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِي میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا یَبْنَ آدم لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَائِ سُمَّ مَسْتَغْفَرْتَنِي میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اتنے گناہ تو کر لے کہ آسمان کے کونے کونے تک تیرا گناہ چلا جائے اور پھر تو مجھ سے آکے معافی مانگ لے استقفار کر لے تو معاف کر دوں گا تجھے بخش دوں گا تجھے یَبْنَ آدم لَوْ اَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا اے آدم کے بیٹے زمین بھر کے تُو میرے پاس گناہ لے کر آئے سُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيَّا پھر میری بارگاہ میں بغیر شر کے آئے بغیر شر کے آئے میری بارگاہ میں توبہ اور استقفار کر لے اَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا میں زمین بھر کے تجھے مغفرت عطا فرماؤں ناظرین یہ اللہ کی دریائے شانِ رحمت ہے اللہ کا دریائے رحمت ہے انسان کے گناہوں سے زمین بھر گئی آسمان بھر گئی مگر انسان مغفرت طلب کرتا ہے اللہ سے اللہ معاف کر لیتا ہے ناظرین اکرام لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ استقفار کس کے لیے ہے جو صبح کو گناہ کرے شام کو توبہ کرے پھر صبح کو گناہ کر لے نہیں سورہ تاہا کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا سُمَّحْتَدَى میں اس کے لیے غفار ہوں میں اس کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے جو ایمان لائے جو نیک عمل کرے اور پھر ہدایت کے اوپر جمع رہے پھر واپس گناہوں کے راستے کی طرف نہ چلا جائے میں اس کے گناہوں کو ماب کرتا ہوں